بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجد علی حاضر خدمت ہے اگست میں لگائی جانے والی کچھ سبزیاں گرمیوں کی ہیں اور کچھ سردیوں کی یعنی کہ سمر ویجیٹیبل اور ونڈر ویجیٹیبل یہ پچیس سبزیاں آپ اگست میں لگا سکتے ہیں اگر آپ سبزیاں ڈائریکٹ زمین میں لگا رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے اگر آپ گملے یا گروب میں لگا رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سائز بھی ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا تو اس کے بعد سائز پرفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی چوائز ہے کہ آپ کون کون سی سبزیاں لگا رہے ہیں تو اس کے بعد دوستو سوال آتا ہے کہ آپ کی مٹی جو ہے نا وہ اچھی طرح فٹرائز اور ذرخیز ہونی چاہیے اس کے لئے آپ بھالو مٹی یا عام جو نارول مٹی ہے وہ 50% لے لیں اس میں 40% جو ہے نا گوبر کی گلی ہوئی خاد یا کچن ویس ڈی کمپوز یا پھر ورمی کپوزٹ اور 10% اس میں آپ نے ریورٹ سینٹ بنا لینے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ویلڈرین ہو جائے دوستو مٹی آپ کو جتنی اچھی فٹرائز ہوگی اتنی آپ کی ویجیٹیبل اچھی ہوں گی اس سے پہلے آٹھ وہ سبزیاں میں بتاؤں گا جو نرسری ہوگا کے لگائے سکتے ہیں نمبر ون پہ آ جاتا ہے دوستو کولی فلاور پھول گو بھی اس کو آپ ابھی لگا سکتے ہیں اس کی نرسری لگا سکتے ہیں اور اس کی نرسری لگانے کے بعد تقریباً پچیس دن کے بعد آپ کے پلانٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے جب نرسری کے پتے چار سے پانچ ہو جائیں تو آپ ان کو کسی بڑے گملے میں بار کم مز کم بارہ بار کم گملے میں یا اس سے بڑے گملے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ساٹھ سے اسی دن میں کٹنے کو مل جائے گی نمبر دو دوستو پتہ گو بھی جسے آپ اپنا بند گو بیو بھی کہتے ہیں اس کی بھی آپ نے نرسری اگانی ہے نرسری اگانے کے بعد جب آپ کی نرسری بیس سے پچیس دن کی ہو جائیں چار سے پانچ پتے ہو جائیں اس کے لیے بھی آپ کو گملہ کم مز کم بارہ 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 کا یا پندرہ بارہ پندرہ کا بڑے گملے میں لگائیں اور مٹی کو اچھی طرح سپلائز کر کے لگائیں گملہ یا جو گرو بیک آپ لے رہے ہیں وہ بارہ بے بارہ یا اس سے بڑا ہی ہو تو بہتر ہے تو یہ بھی دوستو آپ کو ساٹھ سے اسی دن میں ہارویسٹ کرنے کو مل جائے گی اس کے بعد نمبر تین پہ آتا ہے دوستو بروکلی تو بروکلی کی بھی آپ نے پہلے وہ سیلڈنگ کر کے کسی چھوٹے برطن میں نرسری اگانی ہے نرسری اگانے کے بعد جب آپ کی نرسری پچیس دن کی ہو جائے یا ایک مہینے کی جس سے چار سے پانچ سے چھے پتے ہو جائیں تو آپ نے اس کو بڑے یعنی کہ بیگ میں بارہ 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 کے گروہ بیگ میں یا گملے میں ٹرانسپلانٹ کر دینا ہے یہ بھی آپ کو ستر سے اسی دن میں ہارویسٹ کرنے کو مل جائے گی نمبر چار دوستو گرین چلی ہارڈ چلی اس کی بھی آپ نے دوستو نرسری ہی پہلے اگانی ہے نرسری اگانے کے جب بیس پچیس دن کی ہو جائے پانچ سے چھے لیو آ جائیں تو پھر آپ نے اس کو بڑے پورٹ میں ٹرانسپلانٹ کر دینا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کم از کم بارہ بارہ کا ہی جو پاورڈ ہے چاہیے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ساٹھ ستر دن کے بعد ہارویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں نمبر پانچ ٹرانسپلانٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے لیے بھی دوستو کم از کم آپ بارہ سے پندرہ اگر پندرہ بھائی پندرہ کا بیگ لیں تو زیادہ اچھا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی سے نوے دن کے بعد ہارویسٹ کرنے کے لیے مل سکتے ہیں نمبر چھے شملہ میرچ کیپسی کم دوستو آپ نے اس کی بھی سیلنگ جو ہے نا وہ کسی چھوٹی برتن میں کار نہیں اس کی نرسری اگا لیں نہیں ہے یا آپ کے پاس نرسری ٹری ہے تو اس میں آپ اس کی نرسری اگا لیں بیس سے پچیس دن کے بعد اس کے پانچ سے چھے لیو نکلائیں گے آپ اسے بارہ بھائی بارہ یا پندرہ بھائی پندرہ کے گملے میں ٹرانسپرانٹ کر دیں اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسی سے نوے دن بعد ہارویسٹ کرنے کے لیے تیار مل سکتی ہے نمبر سات بینگن دوستو یہ بھی لانگ ٹیم چلنے والا سبزی ہے اس کو بھی آپ نرسری اگا سکتا نرسری اگا نہیں ہے اس کی آپ نے نرسری لگا دی نہیں ہے جب اس کی بھی نرسری بیس سے پچیس دن کی ہو جائے ایک مہینے کی ہو جائے اس کے پانچ سے چھے پتے یعنی کی ہو جائیں تو آپ اس کو اپنے بڑے گملے میں ٹرانسپرانٹ کر دیں جس کا سائز کم از کم پندرہ ان سے بڑا ہونا جائے کیونکہ یہ لانگ ٹیم چلنے والی سبزی ہے بینگن کی کوئی بھی ریٹ لگا دیں یہ بھی آپ کو ساٹھ سے اسی دن میں انشاءاللہ تیار ملے گی آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں نمبر آٹھ اونین یعنی کہ پیاز اس کی بھی دوستو آپ نرسری اگا سکتے ہیں یہ پہنتیس سے پنتالیس دن میں پودے اس کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو یعنی کہ جو گملہ لینا ہے اس کی گہرائی چھینچ ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تو اس کو آپ ٹرانسپرانٹ کر دیں یہ بھی آپ کو جو ہے نوے یا سو دن کے بعد ہارویسٹ کرنے کے لئے مل سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ اسی سبزی والے سے چھوٹے چھوٹے پیاز لے لیں جو تقریباً یہ انگوٹھے کے پورے کے برابر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اوپر سے ہلکہ سا کاٹ کے مٹی میں آپ چار سے پانچ انچ کی گہرائی مٹی میں لگا کے اس سے بھی گرین ہونے حاصل کر سکتے ہیں جی دوستو یہ وہ آٹھ سبزیاں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں یہ نرسری گروہ کرنے کے بعد ہی آپ ان کو ٹرانسپرانٹ کر کے بڑے گملوں میں لگا سکتے ہیں تو دوستو بہترین موسم جا رہا ہے آپ اس آبیس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سبزیاں اپنے گھر میں لگا کر اپنے کچن گارڈن سے آپ اورگینک سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں امید ہے دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا ہے ویڈیو کیسے لگی نئے دوستو بھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ و السلام